اس دیوار کو ناکارہ ہوئے ابھی اتنا عرصہ نہیں گزرا محض چار سو سال پہلے یہاں چین کو بیرونی دشمنوں سے بچانے کے لیے گارڈز کھڑے ہوتے تھے چائنہ میں آنے والے سیاہ چین کی اس مشہور پتھر کی دیوار سے بخوبی واقف ہیں اسے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے قریب دو سو اکیس سال قبل ٹو ٹونٹی ون بی سی میں تعمیر کیا گیا تھا یہ علاقہ جہاں یہ دیوار موجود ہے چنگیز خان کے اباؤ اجداد اور منگولوں کے قبائل کے لیے میدان جنگ تھا وہ جب موقع ملتا اس علاقے کے ذریعے چین پر حملہ آور ہو جاتے اور لوٹ مار کرتے لہٰذا چین کو ان بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے چائنہ کے اس وقت کے بادشاہ کن شی ہونگ نے ایک عظیم دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا یاد رہے کہ زمانہ قدیم میں بیرونی دشمنوں سے نمٹنے کے لیے یا شہر کے گرد خندق خودی جاتی تھی یا پھر دیوار تعمیر کی جاتی تھی لہٰذا دیوار کی تعمیر شروع ہو گئی جس کے لیے مزدور بھی تھے مگر بڑی تعداد میں چائنیز فوجیوں نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا ان سب نے مل کر اس دیوار کو پتھروں کی مدد سے بیس سال کے طویل عرصے میں تعمیر کیا کہا جاتا ہے کہ لگ پھگ چار لاکھ لوگوں نے اس دیوار کی تعمیر میں حصہ لیا جن میں سے کئی ہزار لوگ اس دیوار کی تعمیر کے دوران اپنی جان سے ہاتھ تو بیٹھے اور ان میں سے بہت سوں کو اسی دیوار کے نیچے دفن کر دیا گیا فوج کے دفاع کے لیے بنائی گئی یہ عظیم دیوار 2196 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کی انچائی 7.8 میٹر سے 14 میٹر تک ہے یعنی یہ کہیں سے زیادہ تو کہیں سے کم انچی ہے اس دیوار پر ہر دو سو گز کے فاصلے پر ایک سیکیورٹی ہاؤس بھی موجود ہے جہاں سے فوج آنے والے دشمنوں کو دیکھتی تھی اس دیوار کو بنانے سے چین کی معیشت کو بھی بہت فائدہ ہوا اور امن قائم ہونے کی وجہ سے چین کی عوام خوشحال ہو گئی یہ دیوار چھوٹے حملوں کے لیے تو بہت موثر تھی مگر کئی بڑے حملوں میں منگولوں نے یہ دیوار توڑ کر عبور بھی کر لی یہ دیوار اتنی چوڑی ہے کہ اس میں ایک وقت میں پانچ گھوڑے اکٹھے دوڑ سکتے ہیں اگرچہ ماضی میں اس دیوار کا مقصد چین کو بیرونی حملوں سے بچانا تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ آج اس دیوار نے ایک مشہور سہتی مقام کی حصیت اختیار کر لی ہے اور آج بھی اس دیوار کا چین کی معیشت میں ایک بڑا حصہ ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ دیوار چین کو دیکھنے کے لیے مختلف ممالک سے سفر کر کے آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب یہ دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تو اس وقت اس کی بنیادوں میں سے انسانی ہڈیاں اور انسانی باقیات ملیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اس شکار کو تعمیر کیا طویل عمری موسمی پہچیدگیوں اور انسانی سرگرمیوں کے تحت یہ دیوار دن با دن اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے اور تو اور اس دیوار کے اردگرد آباد لوگوں نے اس کی انٹوں اور پتھروں کو نکال کر اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنا شروع کر دی ہیں جب کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس تاریخی ورسے کی حفاظت کی جائے سیاحت کے پیش نظر چینی حکومت نے ستر سے اسی کلومیٹر میں پھیلے اس کے حصے کی مرمت کر دی ہے اس دیوار کے بارے میں لوگوں میں ایک غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ یہ دیوار خلا سے بھی نظر آتی ہے مگر اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے دوستو آپ کو ہماری دیوار چین پر بنائی گئی یہ ڈاکومنٹری کسی لگی اپنے خیالات کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا اور ایسی مزید ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں موسیقی